نواز شریف کا وطن واپسی سے قبل دوبائی میں قیام 21 اکتوبر کو اسلام آباد لانٹ کریں گے وہاں سے لاہور جائیں گے آزم نظیر تارڈ کہتے ہیں نواز شریف 24 اکتوبر کو عدالت میں پیش ہوں گے ادھر منارہ پاکستان میں جلسے کے لیے کنٹینرز لگ گئے اسی فٹ چوڑا اور چالیس فٹ بلند سٹیج دیار مسلک نون نے نواز شریف کی وافسی کا ترانہ جاری کر دیا نگرام وزیراعظم انوارالحاق کاکر کی بیچنگ میں چینی صدر شیر جیپنگ سے ملاقات دونوں کے درمیان گرم جوشی سے مصافحہ انوارالحاق کاکر نے کہا دنیا کی کوئی طاقت پاک چین تعلقات میں درار نہیں جا سکتی سی پیک منصوبہ پاک چین تعلقات کی مضبوطی کا آقاس ہے چین کے ساتھ مقلیف شعبوں میں تاون کا فیروک چاہتے ہیں مزیراعظم بیچنگ سے آرو مچی پہنچ گئے سبس مصروف دن گزاریں گے پاکستان ورل کپ میں اسٹریلیا سے دو دو ہاتھ کرنے کو تیار آج بڑا ٹاکرہ چنہ سوامی سٹیڈیا میں ہوگا شاداب خان کو ریسٹ دیے جانے کا امکال اسامہ میر کو میدان میں اتارنے کا فیصلہ فخر زمان بھی انجری کے باعث سے سیاپ نہیں ٹیم کے باقی کھلاری مکمل فٹ ہو گئے کومی ٹیم کی بھرپور پریکٹس آئے گا بھئی آئے گا نواز شریف آئے گا شہباز شریف نے نارے لکھوا کیے پاکستان کے استقبال کی بھرپور تیاری کہا نواز شریف آئے گا تو تمام کاموں کو دوبارہ شروع کرے گا 21 اکٹوبر کو ملکی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا مریب نواز نے کہا ماسی، حال اور مستقبل نون لیگ کا ہے مسلم لیگ نون نے پولکس سب سے بڑی جماعت پن کے تکھایا نواز شریف اس وقت دوبائی سے موجود اصلاق دار کے گھر آمد 21 اکٹوبر کو اسلام آباد لہن کریں گے وہاں سے لاہوٹ جوائیں گے آزم نصیر دارڈ کہتے ہیں نواز شریف 24 اکٹوبر کو دارہ سے پیش ہوں گے منارے پاکستان میں کنٹینرز لگ گئے 80 فٹ چوڑا اور 40 فٹ بلنز سٹیج تیار پورا علاقہ بینرز اور پینفلکس سے سچاو پیا گیا جلسے میں 12,000 پولے تحلکار ڈیوٹی دیں گے نواز شریف پر جہاز سے گلپاشی ہوگی جاتی امنا میں بھی سبر دس لائٹنگ گھر کو سزا دیا گیا محسن لیگ نون نے نواز شریف کی واپس بہت سیلیکشن ہو چکی اب الیکشن ہونا چاہیے آئین میں کہاں لکھا ہے کہ ایک شخص کی سیلیکشن کے لیے انتخابات روک کر رکھے جائیں پیپلز پارٹی کا تنس فیصل کریم کنڈی نے کہا 20,000 اہلکاروں کی جیوٹی میں نواز شریف کا جلسہ ہو ہی جائے گا ریاستی سطح پر استقبال سے انتخابات میں پتہ نہیں ملتی نواز شریف کے استقبال کے بدلے جنت کا اعلان حیرت انگیز ہے الیکشن کمیشن کو چاہیے الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں اسرائیل درندگی پر اتر آیا غزہ میں سکولز اسپطال مساشت پناکسین کیمپ اور رہاشی مارٹو کو چنکن کر نشانہ بنایا گیا جبالیہ پناکسین کیمپ حلال اہمر کے ہیڈگوارٹر اور الکدس اسپطال کے قریب وحشیانہ بمباری فلسینی اور اسپطال کاملہ شدید خوف مبتلا شہیر فلسینیوں کی تعداد سنسے جو سے تجاوز کر گئی تیرہ ہزار زخمی دس لاکھ فلسینیوں کی نفر مکانی مغربی کنار پر بھی قتل عام نہاتے فلسینیوں کو سنائپرز نشانہ بنانے لگے مختصر وقت میں پانچ فلسینیوں کو شہید کر دیا بی بی سی کا اسرائیلی پانچی ترجمان سے سوال پوچھا کیا پتھر کے بدلے گولی مارنا دروس ہے زفاق ترجمان نے جواب دیا پتھر سے بھی موقع ہو جاتی ہے انسانی حقوق کے چیمپئنز کا دوگلا چہرہ بے نقاب ویشیانہ حملے کرنے والے اسرائیل کے ساتھ کندھا ملا گیا امریکی ساتھ رجبائشن کے بعد برطانی وسریعاصن تھی اسرائیل پہنچتا ہے اسرائیلی وسریعاصن نتنیاہو سے رشیسونک کی ملاقات اسرائیل کو مکامل تاپن کا یقین دلایا انداد بھی بھیجنے کا اعلان اسرائیل کو محلے کھتیاروں کی پرافی پر امریکی محلے کارچا کا اعلیٰ افسر احتجازم مصطفی جوش بول نے سیفے میں لکھا امریکہ کی پالیسی سے دفاق کرنا ممکن نہیں اسرائیل کو کیسے نسلوں کو ختم کرنے کی کھلی چھوٹے سکتی ہے امریکی حکومت ماضی کی غلطیاں پھر دہرا رہی ہے غزہ پر بمباری رکھوانے کیلئے امریکہ میں احتجاز کرنے والے سینکڑو یہودی گرپتار پانچ سو یہودیوں کو امریکی کانکریس کے سامنے سے بکڑ لیا گیا آرمی چیف جنرل آسی مونیر کا پاکستان ائرپورس کے آپریشنل ائر بیس کا دورہ آئی ایس پیارت مطابق آرمی چیف جنرل آسی مونیر نے فضائب مشک انڈسٹریلز کا مشاہدہ کیا ائر چیف مارشل زہی رحمت بابت نے آرمی چیف کا استقبال کیا آرمی چیف نے کہا جدید جنگ کے چیلنجز کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں ائرپورس سینٹر آف ایکسلنس کی مہارت آر لگر نے ماہر فضائی چنگ جو تیار کرنے میں آہم کردار ادا کیا سعودی عرب کا پھر فلسطین میں فوجی کاروائی روکنے کا مطالبہ ولی اہد محمد بن سلمان نے خبردار کیا غزہ میں شہریوں کو نشانہ بنانا گھناونا جرم ہے جپینی وزیراعظم کے ساتھ تیلیفونک رابطہ کشیبگی کو کم کرنے کی کوشش بروئکار لانے پر اتفاق سعودی ولی اہد نے کہا اسرائیل کی جانب سے وحشیانہ حملے کیے جا رہی ہیں فلسطینیوں کو تحفظ فراہم کرنا انتہائی ضروری ہے ترک صدر رجب تیب اردوان نے کہا مغرب آگ پر تیل چھڑکنے کے سواک کچھ نہیں کر رہا سلامتی کاؤنسل اپنی ذمہ داری نبھانے میں ناکام رہا پاکستان مسلم فلسطینی عوام کے ساتھ اسرائیل سے ممباری فوری بند کرنے کا مطالبہ امداد کی پہلی گھیپ نشواتی پاک واس اور انڈی اے میں نے براستہ مصر امداد دروانہ کی خیمے کمبل اور اتفیاد شامل سابر آریف ازی کی فلسطینی سفارت خانے آمد غزہ پر اسرائیل ازارت کی شریف نسومت انسانی بنیادوں پر رہداری کھولنے کا مطالبہ کہا پاکستان ہمیشہ فلسطین کے ساتھ کھڑا رہے گا فلسطینی سفید نے کہا اسرائیل اقدامات نسوس کے کسی مدافع ہیں ترجمان تفری خارجہ کا کہنا ہے کہ آدمی برازے غزہ پر اسرائیلی بمباری بند کر آئے محاصرہ ختم کرنے کے لئے اقدامات یہ جاتے ہیں اسرائیلی دہشتگردی کے خلاف سٹارز اپنی آواز بلند کرنے لگے لیول پور کے فوٹبال سٹار محمد سلاکہ غزہ میں پوری قتل آم روکنے کا مطالبہ کہا انسانیت کی جیت ہونی چاہیے پاکستان کوئی کی ٹیم کا بھی فلسطین سے اظہاری ایک جہتی پرچم سوشل میڈیا پر شیئر کر دیئے اداکارہ دنانیب نے کہا اسرائیل کے ہاتھوں معصوم فلسطینیوں کی نسل کشی ہو رہی ہے اس کی جتنی مضامت کی جائے کم ہے یہ جنگ تاریخی اور روشنی کے درمیان ہے غزہ کے اسپطال پر حملے کے بعد قرلوس عثمان کی نشویات روکنے کا اعلان ترکش سیریز کے پانچویں سیزن کی نشویات روک دی گئیں اسرائیلی بمباری کو انسانیت کے خلاف جرم کرا دیا ایمکیم اصوم فلسطینیوں سے زارے ایک جہتی کرے کی نماز سے شمعے کے بعد قراشی میں ایک پہلی نکالی کا اعلان خالد پر پھل صدی کی کہتے ہیں سیاست سے زیادہ امت کی سلامتی اہم ہے کیوریلی ایمکیم کی نہیں امت کی ہے یہ انسانیت کا مسئلہ ہے سب کو ریلی میں شریک ہونا سواہیے ایمکیم اور مسلم لیگ نوم کے وقت کی ملاقات محمد طبیر نے کہا کہ مدہرہ کی رہی میں ضرور شرکت کریں گے ملصفہ کمال بولے دنیا کو بتانا سواہیے ہیں کہ ہم ایک ہیں خواہش ہے نواز شریف کو ملک مطائل حل کرنے کا موقع ملے توہینہ الیکشن کے مشن کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کے پرڈکشن آرڈر جاری سپری ڈنٹ انڈ اڈیالا جیل کو چیئرمن پی ٹی آئی کو چوبیس اکٹوبر کو پیش کرنے کی ہدایت چہدری کے زمانت وارنٹ جاری ہو گئے تاکستان تحریک انصاف نواز شریف کی باسی زمانت سے ناخوش کہا زمانت منصوری کو مسترد کرتے ہیں یہ انصاف کے قتل کے مترادف ہے مونسلہ ہی بے کہا کہ دوسروں کو لاتلہ کہنے والے آج خود لاتلے ہو گئے سزای آفتہ مشرب نواز شریف کو دندنانے کی اجواست مل گئی پیسے کینے والے نان اور نہ ہی موٹر سائیکل کسی کام آئے گا مصطفیٰ نواز کھوکھر بولے جد زاہبان کو اندازہ نہیں نظام انصاف کے بیچ چراہے کپڑے اتر چکے ہیں